اسلام علیکم ناظرین ڈراما شیر منانگر کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے مانور جس نے توقیر کی ساری باتیں سننے کے اسے یہاں پر ہمارا آنا بلکل اچھا نہیں لگا جس کے بعد تو وہ زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ادھر توقیر رمشاہ کی آگے الڈ ڈراما رچاتا ہے کہ جیسے اسے رمشاہ کی بہت پرواہ ہو وہ تو اس رمشاہ کو ہر وقت روتا ہوا دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ اسے ایریٹیشن ہوتی ہے ہر وقت اس کے رونے سے اور پھر وہ اس کے آگے ڈراما کرتا ہے کہ جیسے اسے رمشاہ کی خوشیوں کی بہت پرواہ ہے جبکہ وہ اس دوسری جانب آپ دیکھیں گے فراز جو اپنے بھائی کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہو کر رہ چکا ہے اور خاص اوپر جب اسے معلوم ہو کہ توقیر رمشاہ کے لئے بہتر نہیں جس کے بعد تو اس کا حصہ ماہیر پر اور بھی بڑھ جاتا ہے تب ہی مانور کے احساس دلانے پر وہ اپنی والدہ کے پاس آتا ہے انہیں اپنا دکھ بتاتا ہے قسمت کی بات ہے میں تو ماہیر کا مستقبل سوارنے کی بس کوشش کرتا رہا اور تب ہی وہ خود کو ہی بلیم کرتا ہے کہ میں نے زندگی میں جس سے بھی امید لگائی پوری نہیں ہوتی اب ماں کی یہ سب سن کر آنکھیں تو نم ہو گئیں مگر ماہیر اپنی چھوٹے بیٹے کو شیعہ دینے والی بھی تو یہی تھی اور ہمیشہ اس فراز سے حقیقت چھپا کرے رکھتی تو اب جب فراز کو اس کی حقیقت معلوم ہوئی ہے تو اس نے پھر دل برداشتہ ہی ہونا تھا اور ادھر آئیما بھی اپنے بھائی کی وجہ سے کافی پریشان ہے بلکہ اس محول کی وجہ سے کافی ڈسٹرپ ہے تو مانور اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جہاں پر اس کے بیہن کو مشکلات دیکھنی پڑی تو زیادتی اس ماہیر کے ساتھ بھی ہوئی تو آئیما اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے پھر ایسے ہی کچھ یہ وقت بھی دیا تھا کہ مانور کے پاس اپنے مسمنگیتر کی کال آ جاتی ہے مانور اس کال کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی فراز نے یہ دیکھا تو اس سے وجہ پوچھن لگا کہ آپ اٹینڈ کر لینا یہ سن کر اور فراز کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی کہ اب میں بھلا یہ کال کیسے اٹینڈ کروں خیر اب وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور کر دے گی اور اس کی کال ڈرپ کر دے گی یہ دیکھ کر وہاں سے جذباتی ہو گیا مگر ایسے ہی وہاں سے خاموش ہو کر نہیں بیٹھے گا بلکہ وہ مانور سے ملاقات کرنے کی پوری کوشش کرے گا چاہے اسے اس کے آفیس کی کیوں نہ جانا پڑے اور یہاں پر سارے فساد کی جڑ سکلین جو کہ توکیر کے پاس پہنچ گیا اسے یہ بتانے کے لیے کہ رمشا کا رابطہ اس مانور سے نہ ہونے دے وہ اسے مانور سے دور ہی رکھے اب یہ سب سن کر توکیر نے خوشی ہونا تھا اور اسے اس معاملے میں اور بھی تسلی ہو جاتی ہے اور پھر یوں ہی کچھ وقت بیٹھنے کے بعد رمیز کا سامنا ہوتا ہے اس سکلین سے جو کہ دونوں ایک ہی مول میں ہوتے ہیں اور آمنے سامنے ہوتے ہیں اسے اپنے سامنے دیکھ کر تو وہ رمیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو رمیز جھٹ سے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے ہی وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہتا ہے مگر یہ سکلین اس کا باہر تک بھی پیشا کرتا ہے جب رمیز اس کے ہاتھ نہ لگ سکا تو اس نے اس کی گاڑی کا نمبر ہی نوٹ کر لیا اب گھر آ کر وہ فاری کو سارا معاملہ بتاتا ہے یہ سن کر تو وہ پریشان ہوگے کہ اب اس نے رمیز کا پیچھا نہیں چھوڑنا اس سکلین کو تو گاڑی کا نمبر بھی مل گیا مگر پھر بھی وہ اس سے تسلی دے گی اور اس معاملے کو رفا دفا کرنے کی پوری کوشش کرے گی اب یوں ہی باتوں باتوں میں سکلین اپنی خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ ایک بار پھر سے ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے تو ویورز آج بل آخر یہ فاری اپنی حقیقت کھولی دیتی ہے کہ اسے اپنی بار کوئی بچہ نہیں چاہیے اور وہ اسے امید بھی کوئی نہ لگائے اب ویورز فائنلی فاری نے اپنی حقیقت اس سکلین کے آگے کھولی ہے اور اب وہ اسے تگنی کا ناچ ایسا نہ چاہے گی کہ اس سکلین کا دماغ ہی گھوم کر رہ جائے گا خوبز اب یہ سین بہت جلد ہی آ جائیں کیونکہ بہت دیکھ لیا یہ سکلین ناما اب تو اسے اپنے سارے کیے کہ سزا ملنی چاہیے اور ویورز اس کے مطلب آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ریویو